گوڑ مورننگ اول اف یو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسے تخم کے بارے میں جس کا استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ انسان کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن بیماریوں میں کام آتا ہے اور اس کا مجاز کیا ہوتا ہے اور اسے تال مخانے کو ہندی میں کیا کہتے ہیں ہندی نام کیا ہوتا ہے ہندی نام ہوتا ہے اس کا گوک لاش ہندی نام ہوتا ہے اس کا گوک لاش اور اس کا جو مجاز ہوتا ہے سردوے تر ہوتا ہے اس میں لواب بہت زیادہ ہوتا ہے لواب زیادہ ہونے کی وجہ سے جب ہم اسے موہ میں ڈالتے ہیں تو ہمارا موہ میں بہت زیادہ لواب بن جاتا ہے جس سے کس اڈکنے میں پرابلم ہو جاتی ہے تو دوستو اس کا پودا ہوتا ہے جھاڑی نمو پودا ہوتا ہے اس کا جسی جھاڑی ہوتی ہے اس طرح کا پودا ہوتا ہے اور اس کی مقدار خوراک پانچ گرام ہوتی ہے کچھ کچھ پیشنٹ میں سات گرام بھی دینی پڑتی ہے اور کچھ پیشنٹ میں تین گرام بھی دینی پڑتی ہے وہ دیکھتے ہیں پیشنٹ کی کنڈیشن پیشنٹ کا ویٹ پیشنٹ اور موسم کا مجاز اس حساب سے اس کی مقدار خوراک بنتی ہے اگر گرمی کا موسم ہے تو پانچ سے سات گرام دیں گے اور سردی کا موسم ہے تو اسے کم کر دیں گے تین گرام تو دوستو میں آپ کو اس کی پہچان کرانے جا رہا ہوں تالمخانہ کی جسے ہندی میں گوکلاش کہتے ہیں چلیے دوستو یہ ہے تالمخانہ اس کی پہچان کریے آپ یہ تالمخانہ ہے یہ دیکھو دوستو یہ تالمخانہ ہے اور اسے لینے کا طریقہ کیا ہے اسے لینے کا طریقہ ہے دوستو آپ اسے باریک کر کے پیس لیں اور پھر کپڑ چھن کر کے اس کا صفوف بنا کر رکھ لیں اور پانچ گرام صبح خالی پیٹ پانچ گرام رات کو سوتے وقت دودھ کے ہمراہ لیں دودھ کے ساتھ لیں تو دوستو اس سے ہوتا کیا ہے اسے جو آتوں کی پروبلم ہے وہ دور ہوتی ہے اور جو منی کی پروبلم ہے منی کا پتلہ ہو جانا منی کو گھڑا کرتی ہے اور اور ایک ملٹی ویٹامین کی طرح کام کرتی ہے دوستو یہ ایسی میڈی سین ہے جس کا پریوک کرنے سے منی بہت زیادہ گھڑی ہو جاتی ہے اور منی کے ساتھ ساتھ جو جوڑوں میں لواب ختم ہو جاتا ہے اس لواب کو یہ بناتی ہے جو جوڑوں میں گھٹیا کی پروبلم ہو جاتی ہے اسے بھی دور کرتا ہے اور جو جوڑ چٹ چٹ بولنے کی آواز آتی ہے اسے بھی دور کرتا ہے دوستو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں فیلحال کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اس کا استعمال کرنے سے پہلے ہمارے سے ایک بار کانٹیکٹ کر کے نولیج ضرور لے لیں انشاءاللہ آپ کی پوری ہیلپ کریں گے جہاں تک کیا ہوگی اللہ حافظ